نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بڑھی آؤں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ جس انگریڈین کی بات کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے کینوا دوستو یہ بھارت ورش میں پچھلے پان سے چھ سالوں میں بہت زیادہ پریسلن میں آ چکا ہے کارن ہے صرف اس کی گڑوطہ دوستو اگر ہم بات کریں اس کی گڑوطہ کی تو جو ہمیں کھانے میں کئی سارے اناجوں سے جو پوشن ملتا ہے جو ویٹامینز ملتا ہے وہ ہمیں صرف اور صرف ایک اناج سے مل جاتا ہے جی ہاں دوستو اس میں اتنے فائدے ہیں کہ یہ ہمیں کئی سارے اناج کا پوشن صرف اور صرف ایک اپنے سنگل کینوا کھانے سے مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں اس میں کی ایسا کیا ہے اس میں کی سارے اناجوں کی شکتی اس میں آ جاتی ہے تو اس میں ٹوٹل نو طرح کے اس میں امینو ایسیڈ ملتے ہیں جو کی کسی بھی کھانے سے بہت ہی زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں کینوا میں پوٹیشیم میگنیشیم کیلشیم بھی بہت ہی زیادہ ماترہ میں پائی جاتی ہے اور ہم بات کریں اگر ان یا کسی گرین کی تو دوستو بہت بھارت ورش میں جتنے بھی لوگ ہیلتھ کانشیئس ہیں انہوں نے اپنے ڈیلی روٹین میں اسے لینا شروع کر دیا ہے تو اگر میں بات کروں کہ اسے کس طرح سے لینا ہے تو دوستو سے دو طرح سے لے سکتے ہیں آپ ایک تو اسے دلیا کے روپ میں لے سکتے ہیں اور دوسرا آپ اسے پوہا کے روپ میں لے سکتے ہیں دلیا کے روپ میں آپ اسے پندرہ منٹ اس کو پانی میں پکائیں گے تو جب آپ پانی میں اس کو پکائیں گے نا دوستو تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے یہ جو اناج ہے نا یہ انکوریت ہونا پانی میں ہی شروع ہو جاتا ہے تو انکوریت اناج تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے باڈی کے لیے کتنا زیادہ فائدے مند ہے تو دوستو یہ انا جیسا ایسا پندرہ منٹ میں انکوریت ہونے لگتا ہے اور اس کو کھانے سے وہ سارے ہمیں ویٹمینز ملتے ہیں وہ سارے کیلشیم آئرن ہماری بوڈی کو ملتے ہیں جو کسی بھی ایک فوڈ میں کم ماترہ میں ہوتا ہے اور اس میں کہیں زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے تو دوستو اسے ہم دلیا کی طرح بھی کھا سکتے ہیں پندرہ منٹ آپ کو پانی میں پکانا ہے اس کے بعد آپ کو پانچ منٹ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے پکا دینا ہے شگر اگر آپ لیتے ہیں تو اپنی سواد انوسار اس میں تھوڑا سا شگر ایڈ کر دیجئے اور تھوڑا سا درائی فروٹس ڈال دیجئے تو دوستو ویسے تو اس کا سواد ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے کھانے میں اگر آپ اسے اور تھوڑا تیسٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں درائی فروٹس آپ اپنی سواد انوسار اور شگر جو بھی ہے آپ کو اپنے جتنا اچھا لگے آپ اتنا ملا سکتے ہیں دوسرا دوستو آپ اس کو پوہے کے طور پر بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں پوہے کے طور پر آپ کو کھانا اس طرح سے ہے کہ آپ نے اسے پندرہ منٹ پانی میں اُبالا اور پھر اس میں آپ نے اپنے من پسند کچھ سبجیاں ڈال دی جیسے آپ نے فرانس بینز ڈال دیا آپ نے گاجر ڈال دیا اس میں آپ نے کچھ ہری مٹر ڈال دی نمک ڈالا اور اپنے اوپر سے دھنیے سے گانش کیا دن آپ اپنے اسے ناشتے میں ایزا پوہے کے طور پر لے سکتے ہیں دوستو یہ اتنا زیادہ فائدے مند ہے اس میں اتنی زیادہ فائبر کی ماترہ ہوتی ہے کہ آپ اگر پورے روٹین میں آپ کو لگتا ہے کہ میں فل نہیں لے پا رہا میں یہ نہیں کھا پا رہی مجھے فل کی ضرورت ہے یا مجھے یہ سبجی نہیں کھا پا رہی تو آپ اسے صرف اپنے دیلی روٹین میں صرف ایک کپ یا ایک کٹوری بھی کھا لیں گے تو بھی آپ کے پورے دن میں جو بھی آپ کو کیلشیم آئرن یا آدھر وٹیمنز نہیں مل پا رہے ہیں وہ آپ کو اس کے طرح ملنا شروع ہو جائے گا تو دوستو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگے پلیز میرے چینل کو آپ سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور آپ مجھے کمنٹ کے طرح ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا امید ہے دوستو آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائی کریں گے اور اسے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے تھانکیو دوستو پھر جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ